السلام علیکم آج میں جانے لگا ہوں بائر ایک سٹور میں دیسی سٹور ہے آپ کو ایک دیسی سٹور کا وزٹ بھی کرائیں گے رستے میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ یوکے میں جو آئی ایچ ایس ہے یعنی جو آپ ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں وہ کتنی دینی پڑتی ہے ایک سال کی دوسری امپورٹن بار یہ بتاؤں گا کہ آئی ایچ ایس کے بدلے میں آپ کو ملتا کیا ہے یہاں پہ ہیلتھ کیسی مطلب ہیلتھ انشورنس کی کیا بینیفٹس ہیں ہسپٹل کس طرح کی ہیں اور جو ہی اس طرح کا ہے تو ابھی میں ڈرائنگ روم میں کھڑا ہوں ٹیار ہو گئے ہوں آج مجھے چھوٹی تھی ابھی نکلتے ہیں باہر یہاں گرمی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی پنکھا چلانا پڑ جاتا ہے تو یہ وہاں پنکھا ہوتا ہے چھات پہ پنکھیں نہیں لگے ہوتے تو یہ گھر ہے تھوڑا سا میں آپ کو دکھائیتا ہے یہ روم نیچے ہے اور وہ جو ہے نا وہ کچن ہے ہمارے گھر کا کچن کافی بڑا ہے لیکن جو کچن ہے وہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور کچن کے اندر وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ واشنگ مشین ہوتی ہے اور یہ ہم نے ساری چیزیں کچھ زیادہ تر چیزیں جو ہے نا یہاں پہ کچن میں فرنیشت ملتی ہیں لیکن یہ کہ گھر سے لے کے آیا کریں تو چلتے ہیں باہر کی طرف تو جو بھی گھر ہوتا ہے نا اس میں سب کی چابیاں اپنی اپنی ہوتی ہیں یہ میری چابی ہے ٹھیک ہے یہ کسی اور کی گھر کی چابی اس کے ساتھ گھر کی بھی چابی ہے تو کیونکہ یہاں پہ گھر لوگ رکھنے ہوتے ہیں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے چوریاں چکاریاں ادھر بھی بہت ہوتی ہیں لیکن میں چابی ہوا پس لٹکا کے جا رہا ہوں تو یہ اٹھوں لوگ خوشے گئے ہیں بھائی نکلیں بھائی 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 دوپ ہے یہ دیکھیں اور بڑا برائٹ اور بڑا خوبصورت موسم ہے اچھا ہم نا اپنے کنٹری میں پاکستان میں کہتے ہوتے تھے کہ بھائی جس دن بارش ہے نا تو وہ میرا فیوریٹ موسم ہے بادل ہیں تو خیر یہاں بھی مجھے بارش بادل بہت پسند ہے لیکن نا یوکے میں جب آپ پہلے دن آتے ہیں یہاں پہ جب میں پہلے دن آیا تھا تو میں گاڑی میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ جا رہا تھا جب ائرپورٹ سے میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو ہر جگہ میں نے دیکھا کوئی اتنی گاڑیاں ہیں کوئی بندہ نہ نظر آئے مجھے گاڑیاں گاڑیاں ہر طرف لیکن بندہ کوئی نہیں تھا اچھا اس کے بعد میں دیکھوں خاموشی خاموشی ہے گاڑی کسی گاڑی کا ہان نہیں ہے گاڑیوں کی کوئی آواز اس طرح کی نہیں ہے گاڑیوں کی آن انجن کی آواز کافی اونچی ہوتی ہے کیونکہ لوگ اتنی ریپیئر نہیں کرتے لیکن نا میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یار یہ اس طرح کا کنٹری ہے اس میں تو بڑی خاموشی ہے اوپر سے بادل آئے رہے اندھیرہ اندھیرہ اور ویسے ہی سبتمبر میں جو لوگ آتے ہیں وہ چار بجے ساڑے چار بجے اندھیرہ ہو جاتا ہے سبار بجے سورج نکلتا ہے میں بڑا پریشان میں نے کہا یار یہ تو سیڈ 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 کتنے دنوں بعد مجھے سورج دوب نظر آئی دن برائٹ ہوا تو میں خوش ہو گیا کہ اچھا ہے ٹھیک ہے تینکیو تو یہاں بھی یہی سین ہوتا ہے جس دن جو اینا دوب شب نکلتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں گیار آج برائٹ ڈے ہے تو خیر جس ٹاؤن میں میں رہتا ہوں یہاں کافی چہل پہل ہوتی ہے لوگ کافی باہر نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ دیسی جو کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن کافی کوائٹ ایریاز بھی ہیں جہاں پہ کوائٹ ہوتا ہے لیکن یہ پھر بھی شروع میں بڑی سیڈنیس فیل ہوتی ہے تو جس دن برائٹ ڈے ہوتا ہے اس دن بڑا ہے بندہ خوش ہوتا گیا رہا ہے بڑا اچھا دن ہے تو بھئیے جی آج میں جا رہا ہوں گھر کے لئے کچھ چلی لینی تھی کانے کے لئے آج میں چھٹی تھی میرا دل کا رہا تھا کوئی کوکنگ بغیرہ کروں اچھی سی جو ہیلتھ انشورنس ہے نا اگر آپ کا ون یئر کا ہے یا سکسٹین منس کا یا ایٹین منس کا یا ٹو یئر کا بھی ہوتا ہے جیسے اس کورس پہ ہم لوگ آئے تھے وہ تھا ون یئر ماسٹر ون یئر آف ایڈوانس پریکٹس پڑتی ہے اگر آپ ایک سال کی مطلب کورس میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سال کی پہ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جب آپ پی ایس ڈیو پہ کنمرٹ ہوتے ہیں تب بھی آپ کو اگر پی ایس ڈیو تو زائرہ دو سال کا آتا ہے آپ کو دو سال کی فیس پہ کرنی پڑتی ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر جترے سال آپ یہاں رہیں گے آپ کو اس کی ایڈوانس میں جو ہے نا فیس پہ کرنی ہوتی ہے تو چار سو ستر یعنی کے فور سیونٹی تو آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں پر ایئر پھر اس کو آپ کنمرٹ کر لیں اگر آپ کا ایٹھین منز کا ہے یا آپ کا جو ہے وہ ٹو ایئرز کا ہے کتنے ایئرز کا ہے یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سالوں کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ہیلتھ انشورنس جو آپ پے کر کے آت ہو جاتے ہیں یہاں پہ لیکن یہاں پہ سب سے جو مجھے گندی چیز لگتی ہے ڈاکٹرز کی بہت کمی ہے جب آپ یہاں یوکے میں لینڈ ہوتے ہیں پھر آپ کو جو میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ سب سے پہلے کام کون سے ہیں جو آپ کو یوکے میں آتے ساتھ کرنے ہیں اس میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جرنل فیزیشن یعنی ڈاکٹر کے پاس خود کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے یہاں پہ تو آپ نے اپنے گھر کے آس پاس کوئی دیکھنا ہوتا ہے کوئی کون سا جی پی ہے جو آپ کے قریب ہے تو اس پہ آپ خود کو ریجسٹر کرا لیے تو آپ ہمیشہ اسی کے پاس جائیں گے علاج کرنے کے لیے یہاں کو کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کسی اور کے پاس نہیں جاتے پھر آپ اسی کے پاس جاتے ہیں ہمیشہ تو میں جس جی پی کے پاس یہاں پہ ریجسٹر ہوا تھا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا میں نے جب اس کو کال کی اپائنمنٹ لینے کے لیے تو صبح آٹھ بجے کال کرنی ہوتی ہے آٹھ بج کے اگر آپ ایک منٹ پہ بھی کال کریں گے تو آپ کی کال نہیں اٹھائی جاتی ہے یہاں اٹھاتے ہیں آپ کی ایک گھنٹے ویٹنگ کے بعد جب باری آتی ہے وہ کہتے ہیں اس تمام اپائنمنٹس جائنا وہ بک ہوگی نہیں ہے کسمت سے آپ کو اپائنمنٹ ملتی ہے کسمت کے بغیر آپ کو اپائنمنٹ یہاں پہ ڈاکٹر کی نہیں ملتی ہے تو میں تو بڑا جو اے نا اس چیز کا مجھے غصہ آیا کہ یار ہم نے اتنے فیز بھی پی کر کے آیا اور میڈیکل کی کوئی فسیلٹی بھی ہم لوگوں کو نہیں دی جاری اچھا پھر یہ میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کو نہیں یہ ساروں کو ہی ایسے ہیں میں نے سمجھا شاید جو میرا ڈاکٹر ہے وہ سپیشل جو کلینک ہے نا وہ اس طرح کرتے ہوں گے لیکن پتہ چلا کہ یہ تو ہر جگہ ہی ایسے ہے ہر کلینک میں ڈاکٹرز کام ہیں مریض زیادہ ہیں تو وہ ڈاکٹر جو آنا وہ آپ کو پھر اتنی جلدی ٹیسٹ نہیں کرتے ہیں زیادہ تار جو چیک کرتے بھی ہیں وہ آن لائن ہی کر لیتے ہیں مطلب وہ پھر مجھے ایک دفعہ پوائنمنٹ مل گی کی خوش قسمتی سے تو انہوں نے مجھے جائے نا کال پہ ہی دے دی کال پہ ہی انہوں نے میرے سے بات کر لی تو پھر اپائنمنٹ میں میں نے انہوں نے بتایا کہ میں ایک میڈیسن ہے اتنے عرصے سے کھا رہا ہوں تو اب میں مجھے یہاں بھی وہ میڈیسن چاہیے تو انہوں نے ان کا ٹھیک ہے ہم لیک دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو سمپل نارمل میڈیسنز ہوتی ہیں نا پہنے ڈھول ہو گئی بخار جو کام نزلہ یہ تو آپ کو ویسے ہی مل جاتی ہیں باہر سے یہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ ڈاکٹر سے لیں کہ آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں ویسے ہی ویسے ہی چلیجن آپ کو ویسے ہی مل جاتی ہیں کافی سادہ میڈیسن کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جو آپ کو پریسکرپشن کے بغیر نہیں ملتی ڈاکٹر کی اچھا آپ کو اگر امرجنسی ہو جائے کوئی پھر آپ جو ہے نا آپ کے قریب کوئی بڑا ہسپٹل ہوگا آپ وہاں جا سکتے ہیں یا آپ ٹرپل ون پہ کال کر سکتے ہیں ٹرپل ون پہ کال کر کے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ آپ کو چیزیں مطلب پوچھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اگر زیادہ مسئلہ تو پھر آپ کو بلا لیتے ہیں بلانے کے بعد پھر وہ آپ کا کمپلیٹ چیک اپ کرتے ہیں اچھا یہ چیز ہے کہ اگر ہسپٹلز میں جب جاتے ہیں انہوں در بھی بڑے لمبی لائن ہوتی ہے میں ایک دفعہ ہسپٹل چلا گیا اتنی لمبی لائن اتنی لمبی لائن امرجنسی کے بعد یعنی اگر کوئی بندہ چھ بجے آیا تو اس کی رات کو بارہ مجھے باری آئے گی چھ گھنٹے بار یا کہ جب آپ کی باری آ جاتی ہے نا پھر یہ چیک بڑا اچھا کرتے ہیں اس چیز کا مجھے بڑا ہے کہ یہ لوگ پھر جب مطلب بندے کو چیک اپ کی باری آتی ہیں پھر یہ صحیح چیک اپ کرتے ہیں پھر آپ کو ہر چیز چیک کریں گے ٹیسٹ کریں گے ڈاکٹر ہر ایک ایک چیز چیک کرے گا آپ کو اور یہاں کی ایک چیز بڑی اچھی ہے میڈیکل کی آپ کو فضول میں دعائیاں نہیں دیتے ہیں ایک ایک دعائی بڑی جو ہے نا احتیاط سے دیتے ہیں کہ کوئی دعائی ایکسٹر نہ چلی جائے کیونکہ دعائیوں کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں یہ بھئی جو بھی لوگ آ رہے ہیں نا کم از کم ایک دو مہینے کے اپنے ساتھ اپنی میڈیسن لے کر آئیں کیونکہ پھر آپ کو یہاں پہ آگے یہ بڑا مسئلہ تیز کرنا پڑتا ہے کہ میڈیسن جو آپ کی سپیسلک میڈیسن ہے جو اگر ڈاکٹر نے لکھ کے دینی ہے وہ پھر آپ کو نہیں ملے گی ہر بڑا خوبصورت دن ہے ہر بندہ یہ باہر نکلا ہوا ہے آپ کو کافی عوام نظر آ رہی ہوگی اس طرح کے جو دن ہوتے ہیں نا یہاں گرمیوں میں آپ زیادہ ہوتے ہیں تو گرمیاں یہاں پہ جاہنا وہ مزدار ہوتی ہیں کسے کسے دن تھوڑی گرمی زیادہ بھی ہوتی ہے آج بھی تھوڑی گرمی زیادہ ہے لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں ہے جتنی ہمارے کنٹریز میں ہوتی ہے مزدار قسم کی خوبصورت گرمی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ والی گرمی ہے ابھی میں سٹور میں پہنچنے والا ہوں دیشی سٹور ہے پیچھے آگا ہے میرے علی سپر سٹور تو اس کے اوپر ابھی ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ہر چیز دیشی مل جاتی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ نہ ملے چاہے آپ اچار لے کے آئیں کچھ بھی آپ کو یہ نہیں کہہ جو چیز آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں ہے وہ یہاں آپ کو مل جائے گی ٹھیک اب اسٹور کے اندر جاتے ہیں یہ بھائی جی نان روٹی بھی مل جاتی ہے جس کو پکانے نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں پراتھے پکے گئے پڑے ہیں نان ہے برچن بھی چھا رہے ہیں یہ بھائی پراتھے بھی مل جاتے ہیں اگر بڑے مزیدار کے سامنے تو پوئی بندہ پریشان نہ ہوگی جس کو پراتھے پکانے نہیں آتے اور اس کو شوک ہے پراتھے کھانے کا کھیریں شیرے یہ دکھوں جو یہ پاکستان میں گاؤں میں ملتا ہوتا ہے اور یہاں یہ بھی جناب مل رہے ہیں دو پاؤنڈ کے ہیں پاکستان ریوڑی بھی ہر چیز ہے بھائی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ ملے یہاں سے تلسی بھی مل جاتا ہے تو بھائی یہ سامان میں سارا لے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ پراتھے شراتھے ہار چیز یعنی یہاں پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کھانے کو صحیح نہیں ملے گا اسپیشلی جو دیسی ایریاز ہیں جو دیسی ٹاؤنز میں اس طرح کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اب یہ تو میں نے آپ کو ایک دکھایا ہے اس ایریہ میں کیونکہ دیسی بہت زیادہ ہیں تو بہت زیادہ یہاں پہ نا ہر قسم کا فروٹ فروٹ کہہ رہا ہوں مطلب ایسی ڈیشیز بھی جو آپ اپنے کنٹری میں کھاتے ہیں آپ کو نہیں بنانی آتی ہیں بس یہاں پہ آپ کو بنی بنائی ملیں گی بس آپ نے کیا کرنا ہے گھر جا کے ان کو طوے پہ فرائے کر لینا ہے پراتھے تیار ہو جائیں گے مولی کے پراتھے بھی اندر پڑے رہے تھے بھائی تو لیکن نا ادھر بھی برینڈز ہیں بہت سارے برینڈز ہیں کسی کا پراتھا آپ کو مزے کا لگتا کسی کا نہیں بھی لگتا ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے ایک پراتھا کھایا پھر آپ نے کہے یار یہ وہ مزہ نہیں آیا تو آپ نے جو ہے نا ڈیفرنٹ پراتھے سٹاٹر ٹرائے کر لے تو شہزادہ و بات یہ نکلی آخر میں کہ جو ہیلتھ انشورنس آنا اس کا آپ کو چھوٹا موٹا فیدہ تو کوئی نہیں ہوتا تو پس اتنا مشکل سے جب آپ کو ملتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں دفعی کرو میں بھی چھوٹا موٹا بیمار ہوتا ہوں میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں جب تک آپ کو ادھر جا کے وہ ملے گی اپائنمنٹ تب تک آپ نے ویسے ہی ٹھیک ہو جانا ہے تو اس چیز کا جو ہے نا تھوڑا سا ہوتا ہے باقی چیزیں یہاں پہ جب آپ ہسپیٹل چلے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے پھر آپ کا جو ہے علاج اب وہ اچھا خاصا اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو چھے گئے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با بائی